اسلام علیکم، ہیلو اور بلکم، اقبال اٹشاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد اقبال خالد کوئی آج کا جو ہمارا لیگا لیکچر ہے وہ ہے کیا ہسپینڈ اپنی بیوی کو یہ فورس کر سکتا ہے کہ وہ میری فیملی کے ساتھ ہی رہیں یہ ایک عام وجہ بھی ہے اور اس وجہ پر بہت سے سپاؤسز میں ڈیوورس ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ویسے تو رہنا چاہتی ہے مگر کچھ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جو اس کی فیملی کریئٹ کرتی ہے جو اس کی ساس، جو اس کی نند، جو اس کے دیور وغیرہ، سسوس وغیرہ وہ کریئٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا پھر جینڈ فیملی کے میٹرز میں ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہر چیز میں رکاوہ ڈالی جاتی ہے اس کو ٹینشن پریشانی دی جاتی ہے اس کو ظلم ستم بھی سمٹائم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں رہنا چاہتی تو کیا ہس بینڈ ان حالات میں فورس کر سکتا ہے اپنی بیوے کو نہیں آپ کو رہنا ہے تو ادھر ہی رہنا پڑے گا میرے پیرنٹس، میرے بین بائی، میرے والدین ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا ادروائز میں الہدہ آپ کو رہنا کے لیے نہیں کہہ سکتا نہیں رہنے دیں گا اگر رہنا ہے تو میرے ساتھ رہے خاند کو ہس بینڈ کو یہ دیکھے رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوے کو فورس کرے کہ میری فیملی کے ساتھ رہے ہی رہے اور خاص کر ان حالات میں جب وہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوں مسئلے کریٹ کر رہے ہوں اس کی میٹرمونیل لائف میں کوئی شک نہیں بچوں پر باپ کا سب سے زیادہ جو رائٹ ہوتا ہے ماں کے رسوط باپ کو ہوتا ہے لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی ساوزہ رہے ماں کے پاس ہی رہیں گے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو سیپریٹ رکھیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے والدین اور اپنے بھائی بھائیوں کو خیال نہیں رکھیں ان کا بالکل رکھیں ان کو ویزٹ کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کی خواہشات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ والدین کے ساتھ شفقت سے پیش ہے قانونی اگر رائٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر خوان پر رائٹ بنتا ہے اپنی بیوی کا باقی بات سسرال میں دوسرے جو ہوتے ہیں بیوی کا یہ ریٹ بنتا ہے کہ اپنے ہسمنٹ کی خدمت کریں اس کی ضروریات کا اس کے سارے حقوق پیدا کریں باقی بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ سسرال کے بھی ذمہ داریاں اٹھائیں اپنے سسر کی اپنی ساس کی یا دوسروں کی یہ بیوی کی ذمہ داری میں نہیں ہاں اخلاقیات میں ضرور آتا ہے ایک بیئے ہیں کہ مسلم ایک سوسائٹی میں اخلاقیات بھی بہت اہمیت رکھتی تو اس سنسلے میں یہ اخلاقیات میں آتا ہے انڈیا کی چھتیس گر ہائی کورٹ نے جو کہ فرسٹ اپیل تھی ون ٹو فور دوہزار سترہ کی جو کہ شلندرا کمار ورسیز شرمتی چندرہ کے بیچ میں تھی یہ اس میں چھتیس گر ہائی کورٹ نے انڈیا کی اس نے یہ قرار دیا ہے کہ بیوی اگر علیہدہ اپنے اسمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے علیہدہ رکھنا ہے آپ نے مجھے علیہدہ نہیں رکھا تو میں آپ کو جھوٹا ڈاوری کا کیس فائل کر کے آپ کو اس میں پسا دوں گی تو یہ کورٹ یہ قرار دیا گیا ہے تو یہ ایک منٹل اگونی میں آئے گا منٹل اگونی ہوگی اور سمجھی جائے گی اور اس بیس پر ہسمنٹ کو یہ رائیڈ بنتا ہے کہ اس گراؤن پر وہ کورٹ سے فائل کر سکتا اسی طرح کا طریقہ سے انڈیا کی سپریم کورٹ نے نریندرا ورسیز کے مینہ کے کیس میں کہا ہے کہ بیوی اگر اس طریقے سے کرتی ہے تو وہ طلاق کی وجہ یہ کرولیٹی نہیں ہے بلکہ یہ کرولیٹی بھی نہیں آتا جہاں انڈیا کے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا اگر پاکستان میں ہمارے گا بات کرتے ہیں پاکستان میں ہمارے گا بات کرتے ہیں کہ قانون کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کیونکہ کھلا بیوی کا ایک رائٹ ہے اور اسی طریقے سے طلاق ہسمنٹ کا رائٹ ہے طلاق بنا وجہ کے ہسمنٹ دے سکتا ہے بیوی بنا وجہ کے اسی طریقے سے کھلا لے سکتی ہے اور وہ اگر الہدہ رہنا چاہتے تو ان کے پاس رائٹ ہے کیونکہ یہ رشتہ پیار اور محبت کا ہوتا ہے اور ان کو اس ریلیشن میں ایک اچھے سے اچھے ریلیشن میں رہنے کے لئے ضروری ہے کہ جو وائف کی ہے جو جیز ضروریات ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور بیوی کے حقوق بھی ہسمنٹ پر لاغو ہوتے ہیں اس کی سسرال پر لاغو نہیں ہوتے اور خاص کر ان صورتوں میں اگر وہ رشتے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو اس کے لئے بیوی یہ حق باجانے ہوگی کہ اس کو ہسمنٹ سیپریٹ ایک کمونیشن دے چاہے وہ رینٹڈ ہو چاہے وہ اس کی اون ہو جو بھی ہو جس طریقے سے ہو تاکہ یہ جھگڑے جو ہے یہ پیدا نہ ہو اور ایک اچھی زندگی گزر سکے یہ تھا ہمارا آج کے لئے کی لیکچر اس کے ساتھ اجازت کر فرمینے گے اللہ حافظ